اسلام علیکم ویورز کیسے آج میں اسلامی ہسٹری کے حوالے سے ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں آج کا بہت انٹریسٹل واقعہ میں آپ کو سناوں گا اس ویڈیو کا کمپلیٹ آپ نے دیکھ رہا ہے آج میں جس شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ بہت بڑی شخصیت اسلامی کلشکر کے کمانڈر انڈ چیف جو کہ حضور کے دور میں رہے پھر ابو بکر کے دور میں رہے پھر عمر کے دور میں یہ واحد شخصیت ہیں جو ان تینوں شخصیت کے دور میں اسلامی کلشکر کے کمانڈر انڈ چیف ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو سمجھ آگئے ہوگی کہ میں ذکر حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوکا کر آج میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح اسلامی کلشکر کی جو کمانڈ ہیں سبالی وہ واقعا کیا ہو پوری ڈیٹیل کے ساتھ مگر جامعہ الفاظ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں جب وہ اسلام کی اشاعت شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف جو مبالک ہیں اور قبائل ہیں عرب قبائل ان کو خطوت لکھی کہ اسلام کو بول کر اور اسلام کی دعوت دیں ان میں سے ایک جو بادشاہ تھا وہ بسرہ کا بادشاہ آج کل بسرہ جو ہے وہ راپ کا ایک بڑا مشہور شہر ہے جب اس بادشاہ کے باس ہاتھ پہنچا وہ قاسد ہاتھ لے کے پہنچا تو بجائے اس نے کوئی اسلام بول کرتا یا وہ کوئی اور بہا نہ ڈھونکتا ٹالن بول کرتا اس دعالم نے اس صحابی حسول کو شہید کروا گی جب جہا پر پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ کو اس کا بہت غم ہوا بہت افسوس اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناہا کھون کا بدلہ لینے کے لیے ایک سامی کلشکر جہتر دید دیا اور اس کی جو قیادت تھی وہ حضرت زیاد کو دی تھی ویور اب جو انٹریسٹیڈ باسٹ آٹھ ہو رہی دیکھیں حضور نے کیسی پیش گئی تھی اس کی جو کمانڈ ہے وہ حضرت زیاد کو دی جب یہ چلنے لگے تو ایک بات کہیں صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی شادت کی پیش کوئی کرتی دیکھیں آپ ساتھی بول دیا آپ نے کیا بول دیا کہ حضرت زیاد شہید کرنے گی جائیں لڑتے ہو شہید ہو جائیں ظاہر ہے جاگ تو اس کی جو کمانڈ ہے وہ حضرت جعفر کرنے گی اب بات دیدر حتم نہیں ہوئی دیکھیں مزید پھر آگے بولا ہے کیا بولا ہے کہ اگر حضرت جعفر بھی شہید کر دیے جائیں کوئی اگر ان دونوں کے بارے میں حضور کی پیش کوئی بلکہ ان کے اوپر مور سبت ہوگئے بھی شہید ہو جائیں گے شادت کی موت مریں گے اگر یہ دونوں شہید کر دیے جائیں تو حضرت عبداللہ بن ربا جو ہیں وہ اسلامی فوج کی کمانڈ کریں گے دیکھیں حضور کی پیش کوئی اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اسلامی کلش کر اپنا کمانڈر ان چیف خود مقرر کرے گے جنگ سٹارٹ ہوئیں یہ تینوں بڑی بھادری کے ساتھ لڑے اب یہ باری باری شہید ہو گئے ایک نے کمانڈ کی وہ شہید ہوئے پھر دوسرے نے کہی پھر تیسرے نہیں ایسے کہہ کہ یہ مخصر طور کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ویڈیو چھوٹی ہے لمبی نہ ہو جائے گئی اب کیا ہے اب اسلامی کلش کر کو احتیار دیئے کہ وہ اپنا کمانڈر ان چیف خود کر دیئے انہوں نے حلط حالد بن ولید کو اپنا کمانڈر ان چیف خود کر دیئے اب حلط حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوج کے کمانڈر ان چیف ہیں سارا دن لڑائی لڑی ہے اب شام ہو گئی ہے شام کو اپنے اپنے حیموں میں چلے گئے ہیں آج کی طرح جانے نہیں ہے جیسے دن رات کوئی مسئلہ نہیں ٹکنالوجی کا دور ہے لیکن تب جنگیں دن کو ہوتی تھی رات کو اپنے اپنے حیموں میں اپنے ملہکوں میں آپس لوڑ جانتے تھے پھر صبح آگے جانتے تھے اب یہ رات کو اپنے اپنے حیموں کے اندر چلے گئی ہیں وہاں ایک تدبیر سوچی ہے ہر تحالد بن ولید نے انہیں اپنے جو لشکر تھا اس کی ترتیب کو چینج کر دی جب یہ صبح آئی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لشکر کی ترتیب ساری چینج ہے یہ کیا ماجرہ اب وہ ڈرگی ہیں فوزدہ ہو گئی ہیں کہ سمجھ گئے ان کی جو سوچ ہے یہ کہ رات کوئی مسلمان جو نیا ہے تازہ دم فوج آگے وہ اس ڈرگ کی وجہ سے بدحاص ہوگے باغ گئے اور باغ دے باغ دے کافی کو قطر کر دیا مسلمان کچھ کو پکڑی اس کے بعد یہ جو لڑائی ہے یہ حتم ہوئی اب اس کے بعد دو جو بڑی طاقتیں تھیں اس ٹائم ایک روم تھی کہ ایرانی تھی یہ جو ایرانی تھے اور رومی تھے یہ اکثر مسلمان جو قبائل تھے چھوٹ چھوٹے ان کو بڑا تحاک کرتے تھے ٹھیک 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 ٹھیک